السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کل شادیوں کا موسم ہے اور شادیوں میں ویریس ٹائپ کے سٹریسز ہوتے ہیں اور اس میں سے جو بگس سٹریس ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس سے ہمارے بہت سے فیصلے بھی اثر انداز ہوتے ہیں مثال کے طور پر زیور کتنا دینا ہے کتنے فنکشن ہوں جوڑے کتنے دیں اور کس بھوتیک کے ہوں اور لیس ٹونٹ ٹیک می رونگ میکنگ کلوڈز is absolutely fine you can go ahead with any designer boutique that you want to but before that ask yourself آخر میں اتنے سارے اور اتنے مہنگے کپڑے بنا کیوں رہی ہوں ہاں اس کا possible جواب یہ ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے فلا جگہ کا کام بہت پسند ہے یا یہ کہ اتنے سارے جوڑے سب میرے کام میں آئیں گے میرا لائف سٹائل ایسا ہے یا یہ کہ I want to look attractive to my husband اور اس کے ساتھ اگر آپ کو افرادا تو نہیں ہے رشتداروں کا پہلا سوال بچی سے یہ نہیں ہوتا کہ بیٹا تم خوش ہو کے نہیں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کتنے جوڑے ہیں اور کہاں کے ہیں یہ کتنے اور کہاں سے پر بہت زیادہ زور ہوتا ہے اور اکثر خرچے اس نیت سے یا تو اسراف ہو جاتے ہیں یا تبدیر ہو جاتے ہیں ایکسٹراویگنز ہے یا فلانٹنگ ہے تو ہم اسراف اور تبدیر سے کیسے بچ سکتے ہیں لیٹ می گیو یو ہائپوٹیٹیکل سچویشن امیجن کریں کہ آپ کی شادی کے بعد اب ایک سال کسی ڈسٹنٹ رین فورس میں جا کے اپنے شوہر کے ساتھ بگ گزاریں گی اب میں یہ ایک سال اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ عام طور پہ ہماری شادیوں کی پریپریشن ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ بدن ایئر پھر سے بزار جا کے کچھ خریدنا شاید بہت بڑا گناہ ہو جائے گا اور کچھ کپڑوں کی تو باری ہی نہیں آتی کیونکہ سٹیپل کی پنس سے ان پر زنگ لگ چکا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی فیملی میمبر آپ کو وزٹ بھی کر لیں تو کیا اتنے سارے کپڑوں کی ضرورت ہوگی؟ اتنے مہنگے کپڑوں کا کیا باقی کوئی فائدہ ہوگا؟ Because frankly speaking men don't care what calm is on your dress یہ کس بوتی کا جوڑا آپ نے پہنا ہوا ہے In fact many women say that the men admire them more when they are smartly dressed up smartly and simply maybe not all of them again please don't take me wrong here but let's be honest it is because لوگ کیا کہیں گے اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلی چیز کہ انسان اپنا بجٹ ضرور دیکھ لیں کیونکہ اگر آپ اپنے مین سے آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر تو یہ شور شورٹ اسراف ہے دوسری چیز یہ کہ کتنے جوڑے ہیں no need to announce اگر کوئی پوچھتا ہے تو کہہ دیں میں نے نہیں کاؤنٹ کی ہے اور خاص طور پر جو بہت زیادہ جس سے ٹینشن اور سٹریس پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شادی سے دو یا تین دن پہلے پورا خاندان اور شاید سسرال والے بھی آکے آپ کے جوڑے دیکھیں گے تو کیا ضرورت ہے یہ ڈسپلی کی؟ اور اگر ہاں بلکل اور پورا خاندان اگر وہ زیادہ ہے اور پورا خاندان فرورت ہے تیسی چیز کیا let's start by not asking other people about how many jorahs they are making for their own wedding لوگ کو spotlight میں لانا چھوڑ دیں اور چوتھی چیز کیا always remind yourself that there could be many family members or many friends who cannot afford what you can so let's be sensitive about their feelings you're more you only marry once یہ کیا ہے یہ شیطان کا trap ہے he wants to make you go overboard in fulfilling your desires yes انشاءاللہ we will marry once but that's not the only opportunity for you to be joyful in life یہ جو شوہر کے ساتھ close bonding ہوتی ہے اس سے ملتی ہے true خوشی certainly شوہر کی محبت is not dependent on that beautiful intricate کام on your jorahs اور نہ ہی گلے کے پیچھے ڈیزائنر لیبل سے ان کی محبت بڑھے گی please let's stop being brand conscious we belong to a generation that's very rational آئے ہم سب مل کر اس بے جا خرچے کا خاتمہ کریں let's initiate this change together مل کرنہ مت promo مل کرنہ مل کرنہ مل کرنہ مل کرنہ مل کرنہ موسیقی